بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 23 مارچ یوم پاکستان اس کے سلسلے میں ایوان صدر میں انامات کی تقریب منعکت کی گئی ہر سال پریڈ کے بعد یہ تقریب منعکت ہوتی ہے ایوان صدر میں اس میں صدر مہمان حصوصی ہوتی ہیں اس سال پریڈ تو دو دن دلے ہے لیکن یہ تقریب بہرحال آج کے دن میں ہی ہو گئی اس میں سال بر میں یا پچھلے کچھ عرصے میں ہر شعبے سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو چنو جاتا ہے جن کی کارگردگی قابل ستائش ہوتی ہے ان کو اپریسیشن کی طور پر ایوارڈ دیا جاتا ہے بات کریں اگر ستارہ امتیاز کی ستارہ امتیاز تھرڈ ہائیر سیولین ایوارڈ ہے پاکستان کا اور آج کی اس تقریب میں یہ ایوارڈ دیا گیا ہمارے ماضی کے سپینر بادشاہ کو جن کا نام ہے عبدالقادر عبدالقادر ستر اور اسی کی دہائی میں ایک بہت بڑا نام تھا سپین دنیا میں نہ صرف تب کے لئے بلکہ ابھی تک کے لوگوں کے لئے سپینر پول کے لئے وہ ایک رول موڈل ہیں انگیند ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کی ہے گو اب تو وہ ہم میں نہیں رہے اللہ پاک ان کو جنت میں جھگا عطا فرمائے لیکن ان کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اور اسی لئے ان کی کابشوں کو سراتے ہوئے ان کی کارگردگی کی اپریسیشن کے طور پہ حکومت پاکستان نے ان کے لئے ستارہ امتیاز کا اعلان کیا جو کہ انہیں آج دیا گیا وہ تو اب اس دنیا میں نہیں لے ان کے بیٹے بڑے بیٹے سلمان قادر انہوں نے یہ ریسیف کیا ہے اس ایوارڈ عبدالقادر نے کرکٹی کے ساتھ اپنی وابسکی کو ہمیشہ قائم رکھا ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے لاہور میں عبدالقادر اکیڈمی کے نام سے ایک کرکٹ اکیڈمی بنائی جہاں پہ نوجوان کرکٹرز کو ٹرین کرتے ہیں اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ان کو سکھاتے ہیں کرکٹ کھیلنا ایسی ایک مثال نسیم شاہ ہیں نسیم شاہ پندرہ سال پندرہ سال کی عمر سے ان کی اکیڈمی میں زیرہ تربیت اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نسیم شاہ ایک کافی حد تک مانے ہوئے بولر ہیں دنیا بر میں اور نسیم شاہ حسین نصیب ہے کہ وہ عبدالقادر صاحب کے ساتھ ڈریکٹ ٹرین کرتے رہے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں کہ ان کو بہت کچھ ملا عبدالقادر صاحب کے ایک بیٹے عثمان قادر ریس ٹائم پاکستان کے لئے ٹیم کے ساتھ ہیں اور انہوں نے اپنا ڈیبیو کر لیا لاس یر زمبابی کے حلاف ہوم سیریز میں اور اچھے ٹی ٹوئنٹی بولر ہیں دوسرے صاحب زادے ان کے سلمان قادر ہیں جو کہ عبدالقادر اکیڈمی کے کوچ ہیں اور ان کے سارے انتظامات سنبالتے ہیں ٹری سکسٹی ایٹ کے قریب ٹوٹل انٹرنیشنل ویکٹس ہیں عبدالقادر صاحب کی اور ون ففٹی پلس انہوں نے میچز کھیلے ہیں ونڈے اور ٹیسٹ میچز ملا کے اپنے وقت کے یہ بیتاج بادشاہ رہے ہیں سپین بولنگ میں اور ان کا ایک بڑا نام تھا اور ان کی داگ تھی بیٹس مینوں پہ عبدالقادر صاحب کی کوئی آپ کو یادگاریں مولنگ پرفارمنس چاہتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور پرتائیں اپنا خیال رکھئے گا